میں انیس سال کی ہو گئی ہوں میں بھالنگ ہو اے ایسی جنہ مطروں بھائیر نے پونس باقای آتی انیس سال شد گمت کنیو بری شاہد گمت شرم چھونو یوان کو مس کو بکھا رہی تھی مولوی کیا کرتے ہیں آج کی ٹائم پر ہیلو گائیز میں جاؤں گا ہم لٹ بنانے کے لئے جب اس کے لئے ریکشن مینے کے لئے اس مولوی کو ٹائم ہے ہیلو گائیز بھالنے کے لئے اس کے لئے تو ٹائم نکال دو کہ بچوں کو پڑھا دو بیٹی کو تو سمجھا دو کہ آپ کس کی کنیزہ ہے آپ لوگ کی جو ہے آپ لوگ کی جو ماں ہے اکرت کی وہ کس کی بیٹی ہے اور اس سے جو رہنے سے آپ لوگ کو کیا فائدہ ہے وہ تو سمجھاتے ہیں بیٹی دیکھو آج سے اس بیٹی کا اسکول بن اس کا سارا کارنامہ بن آج سے میں اس کو کوئی بھی جگر سے باہر نہیں چھوڑوں گا اس کو رکھنا ہے ان پر اس کو بھی رکھنا ہے ان پر ہاں ان کے اوپر احسان جو کیا تھا ان بیٹیوں کے اوپر احسان جو کیا تھا وہ کیا تھا ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے بیٹیوں کو عزت دیا اس نے بیٹیوں کو احترام دلایا اس نے بیٹیوں کو انصاب دلایا اور اس نے بیٹیوں کو value دیا تھا اسلام کے دائرے کے اندر اب آج کی بیٹیاں میں سوشل میڈیو پر ویڈیو دیکھ رہا ہوں کولیگرام سے کوئی ایک بیٹی دیلی ہے مند کٹ کے پیچھے اور پھر جس ماں باپ نے اس کو دن رات ایک کر کے پالا ہے اس ماں باپ کے خلاف سوشل میڈیو پر بھیان دے رہی ہے اور شرم تو کرنا چاہیے تھا کم سے کم یہ تو سوچنے چاہیے تھا کہ اس کے لیے ہزاروں بینٹی ہے سوشل میڈیو پر جو بھی دیکھ رہی ہے اس کو تو سوچتے ہیں کہ ان آئے والی فیچر کی کیا انٹریکٹ پڑھے گا کشمیر میں آپ کو تو کرنا تھا کر لیتا ہے کیا کرنا تھا پہلے تو آپ کی ماں باپ کو میں ایک چیز کہوں گا کہ اس کو پوچھنا ہی نہیں تھا جیسے کہ کتی بھاگ گئی گھر سے جو بیٹی ہی ماں باپ کو عزت نہیں دے گا اسلام کے دائرے کے اندر اس کو نکالو جس پر سے کتا گھر کی انسان کو نقصان دیتا ہے اس کو نکال دے گھر سے باہر ایسے ہی جو اپنی عزت اپنی ماں باپ کو عزت کو اچھا لے گا اس کو نکال دو اس میں رکھا کیا ہے پھر اور پھر کشمیری باقی نوجوان ہمارے وائرل کرتے ہیں کیوں اپنوں کی ماں بین نہیں ہے ہاں ماں بین نہیں ہے اگر ماں بین بیٹی ہوتی نا تو وائرل نہیں کرتے ان جیسے بیٹیوں کے اوپر اثر پڑے گا میں نے ڈیسائیڈ کیا میں اپنی بیٹی کو نہیں پڑھا دوں نہیں پڑھنے ہیں آج کے بعد نہیں ماما پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے بڑھا ہو کے پھر سیس بک پہ چڑھنا ہے بولا ماما ایک اگر گرسی کرتا ہے تو اس کی سازہ ہر چی سے کچھ یوں ملے ہاں ایک چیز یاد رکھو جتنے بھی بیٹی اس ویڈیو کو دیکھیں گے نا میں دعوے سے ایک چیز کہوں گا میں خود بائی پرشن ایک پلمبر دیں پلمنگ کر کے یہ ہاتھ میرا دیکھو یہ ہاتھ اس حالت میں دن و رات میں ایک کر کے اپنے بچوں کو چلا رہا ہوں بیس سال تک میں اس کو پڑھاؤں گا چلا ہوں گا اور بیس سال کے بعد یہ بولیں گی مجھے کہ اب میں بالنگ ہو گئی ہوں میں اپنی مرضی کی مالک بن گئی ہوں اب میری باپ کو فاسی پہ لٹکا دو اب میری باپ کو تھانی میں بھار دو اے آپ کی عوقت کیا ہے باپ کے سامنے اس کی عوقت کیا ہوگا اس سے بہتر ہے نہیں کہ ان کو پہلے ہی پلائنٹ رکھو جب یہی ہے مگر میں پھر سے کہوں گا اسلام کے دائرے میں رہ کے بیٹیوں کو چاہیے اپنے آپ کو رکھنا جو بیٹی اسلام کے دائرے سے باہر نکلے گی وہ کشمیر کی قوم کی بیٹی نہیں ہے یہ آج جو ہوا کولگام کے اندر سوشل میڈیا پہ گھما دو سوشل میڈیا پہ گھما دو یار ہم سے کم اپنا تو سوچو اگر اپنی بیٹی نہیں ہے بھائی کی ہوگی بہن کی ہوگی چچیرے بہن کی ہوگی چچیرے بھائی کی ہوگی بلڑ تو کرتے احساس تو کرو تھوڑا اس سے ہونے والے ان جنریکشن پہ کیا امپی اچھے پڑے گا کل کو یہ نکلے گا سیدھا اسے بولے گی کہ ماباب کے خلاف ویفائر کر دو ایڈمنسیشن کرے گا کیا اس پہ ایڈمنسیشن کو لا ہے ایڈمنسیشن کو لا ہے لیکن آئین ہند کے آنگر اس سے پہلے ہمارا اسلام ہے نا ہندوستان کو آزاد ہوتے ہوئے ہوگے پچھتر سال اور اسلام ہمارا سائے چودہ سو سال سے چل رہا ہے کیا کیا بنے گا ہمارے قوم کو کہاں سے آئے ہیں لوگ کہاں سے نکلتے ہیں لوگ یا سوشل میڈیا پر بائرل کرتے ہیں شرم کرو مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ کشمیر میں فیوچر ڈینجر ہے فیوچر یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں رہے گا میرے پاس مو نہیں رہے گا عزت ہونا چاہیے انسائی نے آنے والے ٹائم پر اس کا سارا گلٹی جو ہے نا ساری کے سارے گلٹی ہماری مولوی صاحبوں کو ہیں جن لوگ انہیں نہیں سکھایا کہ اسلام کیا ہے اسلام کے اندر بیٹی کا کیا رول ہے بیٹی کا کیا ویلیو ہے ماں باپ کا کیا ویلیو ہے جن لوگ انہیں نہیں سکھایا ہاں بیٹی کیا کرتے ہیں آج کی ٹائم پر میں جاؤں گا ہم لٹ مرانے کے لئے جب اس کے لئے ریکشن دینے کے لئے اس مولوی کو ٹائم ہے ہلا بھائیز بھولنے کے لئے اس کے لئے تو ٹائم نکال دو کہ بچوں کو پڑھا دو بیٹی کو تو سمجھا دو کہ آپ کی کنیزہ ہے آپ لوگ کی ڈیپ جو ہے آپ لوگ کی جو ماں ہے اکرت کی وہ کس کی بیٹی ہے اور اس سے جنے رہنے سے آپ لوگ کو کیا فائدہ ہے وہ تو سمجھاتے ہیں بیٹیوں کو پھر ہی سوشل میڈیے پہ ایسے کیسز نہیں آتے سامنے انصاف کرو کم سے کم اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرو کفائے جاوری کو کچھ نہیں ہوگا کفائے جاوری کی بیٹی کل کو گھر میں بٹھاؤں گا باندھ کر رکھوں گا کمرے میں اس کے لئے کفائے جاوری کافی ہے لیکن کم سے کم کوئن کے لئے تو اگرف میسیج مت دو سوشل میڈیے پہ مت چڑھو آپ کی باپ نے آپ کے خلاف پلیس کیس کیا ہے اچھا کیا ہے پھر اس کو پانا چلتا کہ دوسرے کے عزت پر ہاتھ ہتانا کس کیسز کا نام ہے کیوں کسی کے بیٹی کے بڑھکا کہے لے کے جائے گا اور پھر بڑی پیاری سے آواز میں میں انہی سال کی ہو گئی ہوں میں بھائی نہیں ہوں میں ایسی جنہاں بہت ہائے پونس باقای آتی انہی سال شادگمت کلو بری شادگمت شرم چونو یوان کو مسکرو کھا رہے بھی گورنمنٹ میں 22 سال کی گورنمنٹ کا کانون بنانا ہے لیکن اگر اپنے ہاتھ کو مسلمان کیسے ہیں کس لیے کیسے ہیں پھر یہ ہجاب لگنے کیا حق ہے پھر ہجاب بھی اتارو پھر کبڑ بھی اتارو پھر کس چیز کا نام رکھا ہے مسلمان کیا دعویٰ کروگے اگر کہتا ہے اسلام کی ماں باپ کے پیرو میں جنت ہے اسی ماں باپ خود جہل کے پیچھے سلاکھوں کے پیچھے لگا دو نا بیٹی اس نے پائی جا کیا یہ تو اس نے گل کی گیا نا بیٹی کو پالا ہے کیوں اس نے بیٹی کو پالا ہے اس نے بیٹی کو یہ چیز جان کے پالا کہ وہ پائی گمبر کا حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا فالور تھا امتی تھا پائی گمبر حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی چار بیٹی کو پالا ہے اس لیے اس نے ہم پہ بھی یہ مسیج دی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو پالو مگر اسلام کی دائرے کیا نا شرم کرو میں عربانی کرتی ان چیزوں کو تھوڑا دیکھو میں تمام علماؤں سے کہہ رہا ہوں ان چیزوں کو تھوڑا دیکھو ان کو سمجھا دو کہ کنیز کیا چیز ہوتا ہے کس کی کنیز بننا ہے اسلام میں کیا ہے بیٹی کا عزت کہاں سے آیا یہ تو سمجھا دو ان کو پھر ان کو پتہ چلے گا ورنہ ان کو لگ رہا ہے کیا بیٹی جنہوں مہتروں ان کو کہتے ہیں بیٹی آپ ہجاب لگا کے نکلو ان کو لگتا ہی نہیں میرے باپ باپ ظلم کر رہا ہے کیوں اس کو کیوں لگ رہا ہے اس کو فیل کیوں ہو رہا ہے یہی میرے پاس ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے وجہ ہے کہ اس کو بیسک انفارمیشن نہیں ہے اسلام کی جب ان کو بیسک انفارمیشن اسلام کی ہوگی تب جاکے ان کو سمجھا دیں بیو خدا یہ طوال تو اعتقری ہوگا ہے